یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکومنٹ یہی کروں گا کہ جو میں نے پروسیس بتایا اس طرح سے سٹارٹ لیں تاکہ آپ ایک مدبس پورے سائیکل سے گزر جائے ہلو اسلام علیکم آواز آرہی آپ کو میری جی اسلام علیکم علیکم سلام علیکم آپ سنائے ٹھیک ہے جی اللہ پہ شکر چلیں ابھی جو بھی آپ کے امپورنٹ سہی انگیوں کو آپ پوچھو ہے existem کہ آپ کو چھئی دیوگا تو پھر ہم گائیٹ کرنے ہو سکنا فیادی پر ہم ڈیسکس کر لیں تو اعطا کے ہouts بھر ہم دیسکس کر لیں اچھا میں نے آپ سے بھیک روڈٹ Koop کہ میں نے پسٹمائزنگ ہوتے ہیں تو میں یہ چاہرے جو کہ میں کچھ ایدر ایدر کی پروڈٹس سے ہر جانا چاہرہا میں یہ چاہرہوں کہ کچی پروڈٹس اپنی اٹھے ہیں میں انہیں اٹھے ہیں صحیح ہو گیا AAA آپ نے اندائی بڑی ہے warsلات ایسی اور اوچہ والمکارر کوئی شوز اور نعم ملتی میں اچھے کون اونوچ کیا کیا چیز آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں میں جسٹ صرف شوز کے اوپر اوپر سینڈل سلپرز پمس فوڈ ویر جو بھی چیزیں ایسی میرے باس کٹس کا بھی ہے میں سٹارٹنگ جو ہے لیڈی سے لینے جا رہا ہوں اچھا تو آپ نے اسے پلے ٹرائے کیے میں نے ٹرائے کیا میں نے ٹرے کیے میرے آپچ conjugal شرح کی اوپ vر کیا مقابلت میں نے ٹرائے کیوں کیونے حالی چ youngest میں譬約ے کا مقابلت میں نے ٹرہی سانتے کی آپ کو ٹرائے چاہتے ہیں لگر تمام ک Tool Caddy میں نے آجون administrative وہ نہیں زیادہ کرے۔ خطرہ. اگلے کہ ہے؟ ہمی تکوںеров تقدرے میں قرار بسیار Jubیب ہوئ chlorا ، راضے ہمیں کہ میں آپ کو آورا اس میں بھی..! وچweed ہم میں آپ خلا راستا ہے۔ میں نے ایک اور اسے واقعی مردم میں کرلا اور فشتر کرلے کے لئے چاہاں ساکھا aceite.. آپ کو偏ی سانتے ہیں کرسکر کے فرصہ دیکھنے دارا اللہ 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 جو پہلے بول رہے ہیں کہ آپ نے ٹرائے کیا کسی کے ساتھ مل کر تو کیا وہ آپ کے مارکٹنگ کرتا تھا جے جے بٹ وہ میں ایک منت پورا پیمٹ بھی دیتا رہا ہوں اور موشن ہی کاسی پیمٹ بجٹ دیتا رہا ہوں میں نے بجٹ کتنا دیا نے 50,000 بجٹ دیا ہے مجھے رسپونس شاپی فائی پر ہاں جی شاپی فائی کی پیئر سیکرٹی دیرہا تھا مجھے اس کے اوپر کوئی ریزنٹس نہیں ملے یہ میں اجڑے پیمٹ بھی نہیں آیا میں نے ایک اوپر دیتا جہاں خاص ہیا کو ہمیں جگی مطابق اور میں کسی کی سمکتو کیا ہمیں چیز چلاؤں خاص کسی کی مطابق ہمیں چیز چلاؤں خاص ہمیں ہمھم اچھا ٹھیکی ابھی مجھے سب سمجھ آگئی ہے اور میں ایک مرتبی آپ کو آجانی ہوں بایچ جو یعنی وہ پرسلت یہ ہے اس کی فائیدل بات سورنٹ ہے سعودی نے سب راکھا ہے ماشا رو اس سے پہلے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا برینڈ لانچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی مارکیٹنگ زیادہ سب کچھ آپ خود مینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس انوینٹری بھی پڑی ہے ایسا ہی ہے جی جی بالکل اوفلائن سیل کر رہے ہیں اب یہ آپ کے نہیں جی جی میری افلائنٹ ایسا بار میں ماشاءاللہ اچھا بیسا ہے کہ یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکومنٹ یہی کروں گا کہ جو میں نے اس کا پروسیس بتایا ہے نا اس طرح سے بھی間ہerer ٹ کو ریکogie ہے جس طرح with ہیں جس طرح میں نے اس طرح ہی کیا جس طرح میں نے تMerkeس اور ٹھیک ہے وہ لیسٹ کر کے اس کی کیمپین NE چلیں تاکہ ایک مرد کے سائیکلkeit سے گزر جائے اور آپ کو سماچ آپ کے پروسکے اس سے کیس طرح سے کام کرتا اور میں نے کس طرح سے کرنا ہے صحیح ہے جی جی اس کے بعد جب آپ نے برینڈ لانچ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے میں آپ کو ایک اوورو دے دیتا ہوں اس کے علاوہ ڈیٹیل کے ساتھ یوٹیوب پر ایک ویڈیو پہلے بھی بنائیے میں نے وہ میں آپ کو دوبارہ سے ریکومنڈ کر دوں گا سب سے پہلے جب بھی آپ نے کوئی برینڈ لانچ کرنا ہے نا تو فیس بک پہ آپ نے اس کا پیج بنانا ہے ٹھیک ہے پیج کا نام جو بھی آپ رکھنا چاہیے اس کا ایک اچھا سا لوگو بنانا ہے جو بھی سارا کچھ کو بنا کے اور فیس بک کے پیج کے اندر آپ نے ساری ڈیٹیلز اپنی دینی ہے ٹھیک ہے اپنا کونٹیک نمبر اپنا ڈریس وغیرہ سب کچھ ایک پروفیشنل پیج بنانا ہے جس میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ اس کا لوگو ہو گیا نیم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنے واٹس اپ کی جو اپنی کسمر سپورٹ ہے وہ ایڈ کرنی اور کچھ پوسٹ کرنی اس پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک کیمپین چلانی ہے جو کہ میں نے اگر آپ لیکچر میں سنیں تو میں نے اس میں بتایا کہ آپ نے ڈائریکٹ کنورجن کی کیمپین چلانی آپ کو یاد بھی ہوگا ٹھیک ہے لیکن برینڈ کے برینڈ کے کیس میں اپنے کنورجن کی کیمپین نہیں لانچ کرنی آپ نے ایدھر لائکس اور یو کن رن فور دا اویرنیس ٹھیک ہے ان دونوں کی کوئی کیمپین لانچ کرنی ہے یا تو اپنے پیج کے لائکس کے لیے یا پھر اویرنیس کے لیے ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے میں یہ بتاتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیج پر آئیں گے لائکس ٹھیک ہے فور اگر آپ نے کیمپین رن کی اور آپ کے پاس 2000 لائکس آ گیا اب اگر آپ اس کی کنورجن کی کیمپین چلاتے ہیں نا اور آپ نے اس کے کریٹیو کیسے بنانے ہو بھی میں بتاتا ہوں جب کسٹمر آپ کا ایڈ دے کر آپ کے پیج کو ویزٹ کرے گا نا تو اگر تو وہ آپ کے پیج پر آئے گا تو اسے یہاں پر لائکس گارا جب شو ہوں گے نا تو اسے لگے گا کہ واقعی یہ کوئی برینڈ ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ نے یہ والی کیمپین نہ چلائی ہوتی اور ڈائریکٹ آپ نے کنورجن کی کیمپین چلائی ہوتی اپنے پرائیوٹ لیبل یا وائی لیبل کے لیے تو پھر اگر کسٹمر آتا آپ کے پیج پر اور دیکھتا کہ یہاں پر کوئی بھی مطلب ریویوز نہیں ہے کوئی بھی لائکس نہیں ہے تو اسے نہیں لگنا تھا کہ یہ ایک برینڈ ہے اگر آپ خود بھی نوٹس کریں تو آپ اگر کوئی ایسا پیج دیکھیں گے جس پر لائکس ہوں گے تو آپ کو وہ برینڈ والی فیلنگ دے گا یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ کسٹمر نے انٹریکٹ کیا ہوا ہے یہ کیمپین رن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں سٹور بنانا ہے جس طرح سے بھی وہ پروفیشنل ایک بنانا ہے اس طرح سے نہیں بنانا جو ہم نے ڈروپ شیپنگ کا بتایا ہے ٹھیک ہے اگر چاہیے تو آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ہوگیا ہماری پیج والی کیمپین یہاں پر ہم نے لائکس گارے لے لی اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا ویب سائٹ بھی گارہ بیلڈ کر لی اس میں اپنی جو ڈیمین لینی ہے وہ اپنے بائے کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے یہ سٹور بھی اور ریڈی بنا ہوئی ہے پیج کو آپ نے کس طرح سے بوسٹ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا لائکس کار ہے کس طرح سے لے کر آنے ٹھیک ہے اب میں بات ہے کرییٹیوز کی فرس پروڈکٹ is not always last product ٹھیک ہے جو ہماری پہلے پروڈکٹ تھی ہمیشہ last جو ہمارا آج ویل ہے وہ شروع میں ویل نہیں تھا وہ ایک سکوئر تھا یعنی کہ اگر آپ اپنا بیسٹ بھی دینا چاہیں گے ابھی کے ایڈ کے لیے وہ بیسٹ نہیں ہوگا وہ ایمپرووڈ ٹائم کے ساتھ ہی ہوگا فرس پروڈکٹ is not the last product that's how it works اب تک ہم پروڈکٹ لانچ کرے ہیں میں انس کے 10 ڈیز 15 ڈیز کے اندر میں کروں اپنی تب تک میرے کوئی نکوی گروہت آئی ہو پیج کے پر جی ایسے ایوری ٹھیک ہے جب آپ کر رہے ہیں بس کریں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کریں لازمی کریں جو میں آپ کو بتایا میں سبح انشاءاللہ لے رہا ہوں تو میں لیکچر آج کنگ رہا تھا لیٹ نائٹ سے کھونے آکر میں نکل دی میں نے تو آپ نے کہا نہیں ابھی بیٹ کرو جب میں بلوں گا میں نے کہا چونکہ جب تک کر رہیں گے میں بناتے رہیں گے تو وہ بنتا رہے گا وہ اچھے کل لیکن پر ٹھیک ہے تو اگر کچھ نہیں ایک کو کمپیئنس لانچ کروں گا ڈیل چلیجنگ کوئی سنیا بلکل آپ کو ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں بلکل وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈروپ شیپنگ والا پروسس جیسے میں نے آپ کو کل یہ بولا ہے کہ آپ لیکچر ایک مرتبہ سن لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی اسی طرح میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس کے پروسس سے گزر جائیں پھر جب اپنے برینڈ کا کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آئے گی نہیں وہ سر میں ایک سائٹ پہ رکھوں گا پھر بھی کروں گا ساتھ تھوڑا بہت کہ کوئی چیزوں کی کوئی پروبلم کریٹ پیس کرنی پڑے میں اس میں کہہ کے باقی جو اپنا پیج ہوگا پروبلم ہوگی سال تو آپ اپنے پر بھی شک رہا ہوں اور میں یہ چلے کی ایک چیز کا ٹاک چیز کی مجھے اپنے پروسس پڑے میں کھا کھا ہوں لایے پر بیٹی پر سے کھا ہوں شخص رہا ہوں مجھے اپنے پر چیزیں کھا آنے پر بھی رہا ہے جو کسٹ میں جو مارکت میں وایسی پروسکت میں مرے خیال سوارت آئیک ٹا کرنے ہوں کامیں ایک بیدے ایک بیدے دوسرا یہ کہ بیدے دوسرا یہ کہ سارے سارے اٹس بر کروں گا کہ ہر کسٹمر کی رینج میں ہو یہ چیز بتائی ملے اور باقی جو میں اپکے ویڈیو بات کر رہا تھا وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون سی والی تو اس میں ملے اوہ اچھے سے جب سکر رہا ہے اچھے سی ایک سکر رہا ہے مجھے آپ کو اکاونٹ کر رہا تھا وہ ملے آپ کو ملے آپ کو ٹیم نے کانڈاکٹ کیا ہے باقی میں وہ ہی پروڈکٹ دیکھ رہا ہوں اس کا ڈائٹل اس طرح سے کہ اپنی پروڈکٹ کیسے سیل کریں لوکلی کمبرس یہ دیکھیں یہ والی ہے ٹھیک ہے یہ والی ہے 123456 نمبر پر جائیں جی کیا پوچھنا لگے تھے اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ہم لوگ یہ اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ہے یا میگو پر اسے پر کوئی ایسی ما کنے کا اللہ کو پڑ کریں مجھے پڑی ہم مجھے پڑی ہم سامننڈ پڑی ہی سامننڈ پڑی ہوں ہم سکے پاکٹی ہوں میں سے ٹھیک ہے چیز کو کوئی قیم پڑی کسٹمرلیں اپنے پڑی ہوں ہمکہ مجھے پڑی ہوں کسٹمرلیں ہوں میں پڑے ہوں ایتنا ہم تو entreprises کر سکتا ہوں پڑی ہوں میں چھیلیں جو پر شکریف کر چکتا ہوں جہاں سے میں آپ کو کلیر بتا جاتا ہوں جہاں پر ستائل ہو گیا ایسی ایس ہو گیا گورجان ہو گیا ہیلز ہو گیا جہاں سے یہ چیزیں پر مہارے میں میرا بھی جو سٹاک وہاں سے بن گیا صحیح ہے جو آپ یہ قیشن پوچھ رہے ہیں کہ کشمر کو لگا کہ یہ ایکسپینسیو ہے تو برینڈنگ ہوتی اس لیے تاکہ ہم اپنی پسند کی پرائز رکھ سکیں اگر تو آپ کی برینڈنگ نہیں ہے ویسی لوکل کوئی پروڈکٹ سیل کریں آپ سکسٹین ہنڈڈ سیونٹین ہنڈڈ کی تو پھر لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ فلان جگہ سے تو یہ گیارہ سو کی مل رہی ہے تو مجھے وہاں سے لینے چاہے جب آپ کا اس پر لوگو لگا ہوگا تو فلان جگہ سے چاہے دو سو روپے کی بھی مل رہی ہوگی تو وہ وہاں سے نہیں لیں گے جس طرح سے آپ نے اسے ایڈیٹائز کیا ہوگا اس کے ایڈ چلائیں ہوں گے ریویوز دیں ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے برینڈ کی پاور ہوگی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ مہنگی ہیں اس طرح سے آپ کیڈز کی زیادہ اچھے ہیں یا لیڈیز کی زیادہ اچھے ہیں دیکھیں یہ اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو دوبارہ سے اوورویو دے دیتا ہوں اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیڈز کی پروڈکٹ اچھی رہیں گے مارکٹ کرنا یہاں پھر ویڈیو میں کی ایسے ہی ہے جی جی آپ پوچھ رہے ہیں کونسی کیڈگری صحیح رہے گی ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ کیڈگری پر بینڈ نہیں کرتا یہ پروڈکٹ پر بینڈ کرتا ہے آپ نے پہلے دن کیٹ کی کوئی کیمپین کی ہے جس میں آپ نے کیا ہو سکتا ہے کیٹ کا سینڈلز کر لیں جو بھی ہے سینڈلز کر لیں اور ویڈیو میں کا کیا کر لیں رنگ کر لیں سینڈلز کر لیں سینڈلز کر لیں سلیپرز کر لیں اب آپ نے پہلے دن دھو کیمپینز کی ہیں ایک یہ اور ایک یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اس کے اوڈر آنے لگ پڑے ہیں سینڈلز کے جو کیڈ کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوڈر نہیں آئے ٹھیک ہے اب آپ کیا سوچیں گے کہ کیٹ 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 اگری اچھی ہے ایسے ہی سوچیں گے جی جی اب نیکسٹ کیا کرتے ہیں نیکسٹ ویک جب بھی آپ دوبارے سے کیٹ کی ایک اور پروڈکٹ جو رن کرتے ہیں فر ایک ایک کوئی بی بی سوٹ ٹھیک ہے یا بی بی پیلو جی جی اور دوسری طرف آپ بھومن کی رنگ کوئی رنگ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ نا اس کے اوڈر آ رہے ہیں اور اس کے اوڈر نہیں آ رہے تو آپ سوچیں گے کہ اب جو ہے نا وہ کیا بھومن کی کیٹ اگری چل رہی اور کٹس کی جو ہے وہ نہیں چل رہی ایسے سوچیں گے نا حالانکہ اب ہمیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کٹیگری پر ڈیبینڈ نہیں کر رہا یہ پروڈکٹ پر ڈیبینڈ کر رہا ہے یعنی کہ پروڈکٹ میٹر کرتی ہے کٹیگری میٹر نہیں کرتی وہ پروڈکٹ کسی بھی کٹیگری کی ہو سکتی ہے اب ساتھ یا آپ کوئی من کی کوئی کٹیگری جو ہے اس کی کوئی پروڈکٹ لانچ کر دیں کوئی بھی بی اڈوال جیسے سے آج کل چل رہے ہیں یہاں اس کے ساتھ اپ کوئی کچن کی کر دیں تو آپ بچے کچن کی جو ہے وہ سب سے اچھی اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیبینڈ کرتا ہے پروڈکٹ پر نہ آکے کیٹیگری پر اس کے لئے کوئی ہے آپ کا پڑھی یہ ہی ہے جو بھی کریں دل لگا آگا جی جی اللہ حافظ